اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تعالیٰ ظاہر ایک تصوف سلوک کا بہت بڑا ماخذ ہے اور ایک بہت بڑا ایک منبع ہے خزانہ ہے جہاں سے کشید کیا جاتا ہے آج تک کا تصوف انہوں نے بہت سی حکایات کے ذریعے سے تصوف کی اثرار رموز جب وہ حل کیے ہیں اور عجیب غریب انداز سے انہوں نے تصوف کی رموز بیان کیے ہیں انہوں نے بہت سی حکایات بیان کی ہیں جو قرآن سنت سے یا تاریخ کے جھروکوں میں سے ان حکایات کے ذریعے سے پھر آگے تصوف کی اثرار کو ثابت کیا ہے تو سوچیں یہ کہ ناظرین کی آسانی کے لیے بھی کہ وہ حکایات کو سمجھنا کہ اس سے نتیجہ خز کرنا جو امام رحم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس پر اطلاع دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ روحانیت کی دنیا کیا ہے اور تصوف سلوک کے اثرار رموز کیا ہوتے ہیں اس لئے وہ سلسلہ آج ہم شروع کرنا ہے آج میں ایک حکایت پر بات کرتا ہوں کہ جو امام رومی رحم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور اس حکایت سے امام رومی رحم اللہ تعالیٰ کا اشارہ جو ہے وہ صوفی کے قلب کی طرف ہے کہ صوفی کا قلب جیسے مذکہ اور مصفحہ ہوتا ہے اور اپنے قلب کے کیسے صفائی کرتا ہے اور اس تذکیہ کے نتیجے میں اس کو کیا مل جاتا ہے تو اس پر جو انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے حکایت یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کسی ملک کا بادشاہ تھا اس کے سامنے رومیوں اور چینیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جو وہ سنائی کے اندر جو ہم بڑی مہارت رکھتے ہیں جس کو آج ہی زمین پینٹنگ کہہ لیجئے پینٹنگ کی دنیا میں ہماری بڑی مہارت ہے ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے زیرہ چینیوں نے بھی دعویٰ کیا اس کے دربار میں اور رومیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم جا اس فن کے اندر دنیا میں نمبر ون ہے تو بات شہر ہے کہ بھئی صرف دعویٰ سے بات نہیں بنے گی تو اندل امتحان یوکرم اور یوہان والی بات ہے کہ انسان کا امتحان لیا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کو عزت ملتی ہے کون زلیل ہوتا ہے آپ دونے امتحان دے مگر یہ ٹھیک امتحان دیتے ہیں امتحان کی کیا صورت ہوگی تو صورت یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دیوچینیوں نے کہا ہمیں ایک دیوار دے دی جائے اور اس دیوار کے اوپر ہم پینٹنگ کریں گے اپنی سنائی اپنے ہنر کو اس کے اوپر جسپہ کریں گے تو بات شہر نے کہا کہ اسی کی دیوار کے مدے مقابل دیوار جو ہے رومیوں کو اگر ہم تمہیں دیتے ہیں اور درمیان میں ایک پردہ اور حائل کھڑا کر دیتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے کام میں لگ جائیں ایک وقت کے بعد ہم وہ حائل ہٹائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس کی پینٹنگ اور کس کی سنائی جو ہے وہ پہلے نمبر کی ہے کہ جی ٹھیک ہے نانچہ چینیوں نے دیوار لے دی اور چینیوں نے اپنا کام شروع کر دیا اس پر پھول بوٹے جو بھی گلے گلزار سجانے تھے انہوں نے اپنے پینٹنگ شروع کر دی درمیان میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا لکڑی کا پردہ حائل ہے اور اس طرف کا حصہ جو ہے وہ جو رومیوں کو دے دیا رومیوں نے اپنا کام شروع کر دیا رومیوں نے یہ کیا کہ اس دیوار پہ کچھ نہیں کیا اس کو سیکل کرنا شروع کر دیا اس کو رگڑائی اس کی شروع کر دی اتنی رگڑائی کی اتنی رگڑائی کی کہ اس کو آئینہ بنا دیا شیشہ بنا دیا پوری دیوار گیا کہ ایک آئینہ ہے اس وقت شیشہ بن گیا بہت بڑا اب یہ دونوں کر رہے ہیں ایک عرصے کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا جی ہم اپنے فن کو مکمل کر چکے ہیں اب یہ ہی ہائے لٹائے دیا جائے اور بادشاہ آ کے معاینہ کر لیں چنانچہ وہ ہی ہوا کہ وہ سب سے پہلے چینیوں نے کہا کہ ہماری سندائی دیکھ لیں انہوں نے جیلا بادشاہ چینیوں کی پورشن میں گیا تو اس کی سندائی دیکھی کیا گلو گلدار باغو بہار کیا پھول بوٹے رنگ برنگ حیران ہو گیا کہ کمال ہے تم لوگوں کی ہاتھ بھی بڑا ہونر رہے ہیں بڑا امپریس ہوا اس کے بعد وہ پردہ درمیان میں سے ہٹا دیا گیا اب وہ رومیوں کی ادھر نگاہ ڈالی ادھر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ جہاں اسی طرح کے پھول بوٹے دیوار پر ہیں اور لیکن ان کے اندر ایک خاص قسم کی چمک بھی ہے بڑا امپریس ہوا کہ یا رومیوں نے بھی کمال کر دیا انہوں نے کیسے پھول بوٹے بنائیں لیکن جو روشنی اور چمک دمک ان کی اس کے اندر ہے وہ اس میں نہیں ہے حالکہ وہ تو آئینہ تھا وہ سارا عکس جو ہے چینیوں کا ادھر آ گیا اب وہ بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ رومیوں کی تو سنائی بہت امپریسیو ہے اس کے اندر تو وہ رنگ برنگ پھول بھی سارے ہیں اور خاص قسم کی ایک روشنی بھی پوٹ رہی ہے انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے یہ آئینہ شفاف کر دیا وہ ساری کی ساری چینیوں کی سنائی انہوں نے لے دی اور مہا چمک نہیں بادشاہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ رومیوں کو جو مہارد حاصل ہے وہ مہارد چینیوں کا حاصل نہیں چینیوں نے ظاہری طور پر پھول بھٹے بنائے لیکن رومیوں نے تو کمال کر دیا کہ خود اپنی سنائی دکھائی دکھائی ان کی بھی لے لی اور جناب اپنی دیوار کے اوپر چمک دم ان کی سارے سارے پھول بھٹے نظر آ رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے پہلا نمبر جو رومیوں کو دیا اس پر امام رومی رحم اللہ تعالی نتیہ نکالتے ہیں کہ بس یہ فرق ہے ہمارے قلب اور صوفی کے قلب ہے صوفی صافی اور صفہ سے یہ اپنے قلب کو سیکل کرتا ہے اپنے قلب کو رضائل سے گندگیوں کے صاف کر کے بلکو آئینہ بنا دیتا ہے اور آئینے کی طرح جب دل اس کا چمک جاتا ہے تو یہ کائنات کے گلو گلدار جی ہے جس پر دنیا فریفتہ ہوتی ہے وہ اس کے دل میں خود ہی آ جاتے ہیں سبحان اللہ اس کو کبھی کسی ایک باغ پر کسی دوسرے پھول پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر بیٹھے ہی اپنے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے پوری دنیا کو حسن جمال جو خدا نے پھیلا رکھا اس کے دل پہ نظر آتا ہے کہ اسے دل کو آئینہ کر لیا ہے وہ سار ایک سار نکش و نگاہ دل پہ ہیں تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ سب جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہ دل میں ہے تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یہ فرمایا کہ صوفیوں کا کمال ہے تو بظاہر یہ صوفی ہمارے جیسے انسان نظر آتے ہیں لیکن تصویروں کی دنیا میں ان کو جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دل جو ہے یہ اصل ہے اس کا آئینہ شفاف کر لیا جائے تو کائنات کے گلو گلزار اس کے اندر خود آ جائیں گے لہذا کائنات کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں دل کو ایسا بنا لکہ کائنات خود بخود ہمارے دل میں آ جائے یہ ہے وہ صوفی کا دل کہ جسے دل کے اندر یہ کائنات خود آتی ہے اور جب کائنات آتی ہے نگاہ ڈالتا تو رب کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اب یہ دوڑتا ہے تو رب کائنات کی طرف دوڑتا ہے کائنات کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں کائنات کو دوڑ کے خود ہی آ کے اس کے دل میں بیٹھ گئی اب اس کو تلاش کا وقت ہے تو خدا کی تلاش کا وقت ہوتا ہے یہ اپنے رب کائنات کو بھی پا لیتا ہے یہ ہے وہ صوفی کا دل تو اسے ہکایت کے دل سے انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قلب کا آئینہ شفاف کر لیا اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین امت ہے وہ تخلیہ پہلے کراتے ہیں رضائل کو صاف کراتے ہیں رضائل کو صاف کروا کے اب اس کے اوپر خسائل اور شمائل اس کے اندر پیدا کرتے ہیں اور رضائل صاف کیسے کرتے ہیں ذکر سے لا اعلیٰ کے ضربے لگاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشقی کی آگ جب جہا ہے اس کی ضرب جہاں دل پہ لگتی ہے اس آگ کے ذریعے سے سارے کے سارے رضائل کوڑا کر کے جل جاتا ہے سب جب جل جاتا ہے اور وہ شفاف آئینہ بن جاتا ہے شفاف آئینے میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا چراغ خود بہت جل جاتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلی چیز تو جگہ کا صاف ہونا ہے اگر وہ صاف نہیں ہوگا تو اس کے اندر کوئی اچھی چیز پاک چیز سوائے نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ماشاءاللہ معرفتِ الہی بھی پھر اسی طرح حاصل ہوتی ہے دل کے آئینے کو شفاف کرتے کرتے اس پہ رگڑے لگاتے لگاتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر معرفتِ الہی نصیب ظاہر ہے اسی دل میں اللہ کی معرفت کو ظاہر ہونا ہے اور معرفت کے لئے میں نے بتایا وہی مقام جو ہے اس کو صاف ہونا ضروری ہے جب مقام میں قلب فتحب ہو جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے جو حدیثِ قدسی ہے کہ کہ میری ذات اتنی بڑی ہے میری قبریائی اتنی بڑی ہے آسمان و زمین کی وسط میں نہیں سما سکتی لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو ایک مومن متقی کی دل میں سمایاتا ہوں سبحان اللہ اس کا مطلب ہے وہ دل جب شفاف ہو گیا سیکل ہو گیا اور اس کے اندر کسی قسم کا رضیل کے شاہ بنی رہا تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنی محبت کو جگہ دیتے ہیں جی بلکل تو حضرت امام رومی یا ان جیسے اور بڑے اکابرین انہوں نے خود اپنے زمانے میں اتنی زیادہ محنتیں کی مجاہدے کی اس کے بعد ان پر یہ ساری چیزیں منکشف بلکل کیونکہ یہ تو عبارت نہیں کیفیات کا نام ہے تصوہ وصل میں عبارت کا نام نہیں الفاظ کا نام نہیں معانی کا نام ہے تو یہ ان کی کیفیات ہیں کہ وہ تجربہ کرتے اس راستے کے اندر جیسے سفر کرتے ہیں جیسے مسافر سفر کر کے آیا ہے وہ فیزیکلی تو راستے کے خد و خال آپ کو بتا سکتا ہے نشیب و فراد سے واقع ہے انہوں نے اس معرفت کے راستے کو تیہ کیا ہوتا ہے اور کیسے چوٹے کھائی ہوتی ہیں کیسے گرتے اور کبھی اٹھتے ہیں تو وہ سارے منازع تیہ کر کے پھر جب اس چیز کو پاتے ہیں پھر بعد والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ راہ یوں نہیں یوں ہے تو تصوہ صرف کتابوں کا نام نہیں ہے بلکہ تجربات کا نام ہے پھر صحیح ڈائریکشن میں پھر اللہ تعالیٰ کھولتا ہے تو حضرت معرفت الہی سے مطالق اور مزید کچھ آپ سے پوچھیں گے بڑا انٹریسٹنگ لگتا ہے یہ کہ یہ معرفت الہی کی کیا نشانی آئے کہ ایک بندے کو حاصل ہو گئی ہے ہم کسی انسان سے ملے تو یہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس کو معرفت الہی حاصل ہے یہ اچھا اچھا پوائنٹ اٹھایا پہلی بات یہ ہے کہ خود بندے کو اٹسیلف کم پتہ چلتا ہے کہ مل گئی اس کی مثال تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانویر رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت دی بلکہ ان کے خلیفہ اجل بڑے خلیفہ ان کے مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب انسان کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو گئی یہ سوال کیا تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ کو خود پتہ چل جائے تب میں بالغ ہو گیا ہوں اس کو بتانے کی ضد پیش نہیں آتی کہ آپ بالغ ہو گئے اللہ تعالی نے جسمانی بلوغت کے لیے ایسے آثار و قرائن رکھے ہیں کہ اس بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے میں بالغ ہو گیا ہوں بالکل اسی طریقے سے روحانی بلوغت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے اور روحانی طور پر وہ کسی مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے یعنی معرفت الہی کے منزلوں کو پا لیتا ہے تو وہ خود بخود اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے معرفت الہی حاصل ہو گئی اب دوسروں کو کیسے پتہ چلے اس کی علامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دی کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے یہ ایک میعار بتا دیا بس اس کو دیکھو اس کی شخصیت اس کی باتیں اس کا کلام اس کی صحبت اس کو دیکھ کے تمہیں خدا کا دھیان آئے آخر یاد آئے اللہ یاد آ جائے تو فرمایا کہ بس سمجھوئے اللہ کا ولی ہے یہ ولایت و معرفت اس کو حاصل ہو چکی اور یہ ایک ایسا میعار ہے کہ واقعی آپ سچی طریقہ سے دیکھیں جن لوگوں کو معرفت و دائی حاصل ہو گئی واقعی اللہ کی ولایت کے معرفت پر ہیں تو واقعی ان کی صحبت میں بیٹھیں ان کا کلام کو سنیں اور ان کی جو بات کو دیکھیں ان کی شخص کو دیکھیں تو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تبارک وطہ ان کو اپنی ولایت دے دی بلکل کیا قسوٹی بتائی ہے بس آسان کو سوٹیک عام آدمی بھی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یار اسے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کی صحبت میں بیٹھیں اس کے کلام سننے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اس کو دیکھ کر تمہارے خدا کی یاد آئے تو بس سمجھ لو کہ یہ خدا کا ولی اچھا ماشاءاللہ تو حضرت ایسے جب معرفت الائی نصیب ہو جاتی ہے انسان کو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انام ہے تو کیا وہ دوسروں کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے یا ہدایت دلوانے کے لیے کیا وہ اعلان کر سکتا ہے کہ مجھے معرفت الائی نصیب ہے یہ بھی اچھا پوائن اٹھا ہے آپ نے اصل میں نہیں ولایت میں اخفہ ہے اور نبوت میں اظہار ہے نبی کو جب نبوت مل جاتی ہے تو نبی پر فرض ہے کہ وہ اعلان کرے مجھے نبوت مل گئے میں نبی ہوں تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور ایمان لاکر وہ اپنی جائے اصل منزل کو پائیں کیونکہ اگر نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو آخرت میں نجات نہیں ہے لیکن کسی ولی کو ولایت کو نہ مانا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے وہ ایمان کے اندر منافی نہیں ہے تو لہٰذا اگر وہ کسی ولی کی ولایت کو کوئی نہیں مانتا تو اس سے اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے و الک بات ہے کہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ جناب اس کے ولایت کو نہ مان کے یا اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہہ کہ اپنے آپ کو اللہ کیاں جواب دے کر لے وہ اس کی بے وقوفی ہے لیکن اس کی ولایت کو ماننا یا اس کو اپنی ولایت منوانا اس کے اوپر فرض نہیں ہے وہ اعلان کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں لہذا میری ولایت کو مانو نہیں اس کا کام ہدایت کی تعلیم دینا ہوتا ہے وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے جیسے خود جو زندگی کی تجربات اور ولایت و معرفت کے اندر جو لطف و راز پاتا ہے اس کی تعلیم دیتا رہتا ہے تبلیغ کرتا رہتا ہے اب اقل مان سمجھدار خوش رسیم اسی سے لیتے رہتے ہیں کہ آئی آر یہ پتہ کی بات اس پر عمل کر لو پتہ کی بات اس پر عمل کر لو وہ دعویٰ نہیں کرتا ہے ولایت کا کیونکہ ولایت میں اخفاء اپنے ہاں کو چھپاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیار گناہگار بندہ ہوں بلکہ حضرت عقیم العمد تھانوی رحم اللہ تعالی نے تو بڑی دلچسپ بات لکھی ہے فرمایا کہ ہر ایک کو اللہ کا ولی سمجھو اس لئے تمہیں کچھ پتہ نہیں کس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے پتہ نہیں کس سے کیا معاملہ اللہ کا لہٰذا اب پتہ نہیں وہ اللہ کے ساتھ اس کے ستاری کے پردے میں کیا معاملہ چڑھ رہے ہیں اللہ کا وہ آدمی پیارا ہو بظاہر تمہیں لگ رہا ہے ولی نہیں لیکن اللہ کا پیارا ہو اور خود جو اپنی تمہاری ولایت ہے تمہاری ولایت کا کوئی ٹکان نہیں پتہ نہیں فیوچر میں کیا حالات ہو اگر حال ہے تو فرما حال کا اعتبار نہیں ہے اور مال کی یا اندہ کی خبر نہیں اور جو سامنے ہے اس کے حال کا اعتبار نہیں مال کی خبر نہیں ہے ہو سکتا وہ مال میں اللہ کا ولی ہو لہذا فرمایا کہ کسی کی بارے میں حقارت اور بدگمانی نہ کرو ہاں اگر کسی کو ولی نہیں بھی ماننا لیکن اس کو حقیر ہو اور جا وہ اس کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کر رکھے تمہیں گناہ کے اندر نہ پڑو بلکہ خاموش اور سکوت اختیار کرو بلکہ سیف سائیڈ یہ ہے کہ اس کو نیک بندہ سمجھے وہ جانے اس کا رب جانے